ہلو گئیس تو کیسے آپ لوگ تو مارول نے افیشلی یہ بات کنفرم کر دیا کہ مارول جا رہا ہے سینڈ یو کومی کون میں اور وہ ہے 21 جولائی کو اور کومی کون میں کیم فائگی بات کریں گے مارول کی فیچر کے بارے میں پورے 90 منٹ کے لیے اس میں کیم فائگی مارول کا پورا کا پورا فیس فور ڈسکرس کریں گے اور ساسا مارول کے فیچر کے آنے والے ڈیزنی پلس پر شوز کے بارے میں بھی بات کریں گے تو گائز بات کر لیتے ہیں مارول کے آگینے والے فیس فور میں سارے ٹی وی شوز اور ساری موویز کے بارے میں ایک بار ڈیٹیل میں وہ ساری موویز اور ٹی وی شوز جو کہ اب تک کنفرم ہو چکے ہیں اور جن کے اب تک ریومرز بھی آئے ہیں مارول نے فیلال تو افیشلی ایون بلیک ویڈو کی مووی بھی کنفرم نہیں کی جو کہ آ رہی ہے 100% 2020 میں تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چیلنگ کو بھی تا سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ایم سی ایو کی فیس فور کی مووی کنفرمڈ ہے وہ ہے بلیک ویڈو کی اپنی سولو مووی وہ آ رہا ہے 120 میں اور اس مووی کے سیٹ فوٹوز بھی کافی سارے لیک ہو چکے ہیں جانا پھر ہمیں سکارر جوہنسن کلیرلی دیکھ رہی ہیں اپنی مووی کی شوٹنگ کرتے ہوئے اور اس مووی کا مین ویلن یا پھر سائیڈ ویلن ہونے والا ہے پرابلی ٹاسک ماسٹر جس کی بھی سیٹ فوٹوز لیک ہو چکی ہیں اور ٹاسک ماسٹر کی جو مین ایبیلٹی ہے وہ اپنے اپنینٹ کی ساری ایبیلٹی اس کو کوپی کرنا تو بلیک ویڈو کا اور ٹاسک ماسٹر کا ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ کافی اچھا ہوگا اور فیلال کے لیے گئیس کہیں سے بھی یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ ٹاسک ماسٹر ہی مین ویلن ہے بلیک ویڈو ٹو مووی کا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ویلن ہو سکتے ہیں بلیک ویڈو کی مووی کے لیے جس رہا سپارڈر میں فار فروم ہوں مووی میں تھا اس کے علاوہ گئیس ایک اور مووی جو کنفرمڈ ہے مارول کے فیس فور کے لیے جو کہ پہلے ریلیز ہونے والی تھی دوزہ بیس میں اور اب وہ ریلیز ہوگی دوزہ اکیس جا پھر بائیس میں وہ ہے گارڈین سوڑا گلیکسی والیوم تھے جس سے اب بھی اوفیشلی گارڈین سوڑا گلیکسی والیوم تھے نہیں کہا جارہا اور اس کی بھی بیک سٹوری آپ جانتے ہیں کہ پہلے مارول نے جیمز گن کو فائر کیا اور اس کے بعد کافی ٹائم آٹھ دوبارہ سے ہائر کر لیا اور اس کی وجہ سے گئیس ڈی سی نے فائدہ اٹھا لیا اس بات کا ڈی سی نے ہائر کر لیا جیمز گن کو سوسائیڈ سکوٹ ٹو کے لیے جو کہ ریلیز ہو رہی ہے دوزہ اکیس میں جو کہ جیمز گن کا سکیجوئل کافی زیادہ ٹائٹ بنا دیتی ہے اور اس بات کی وجہ سے پابیلی جو گارڈین سوڑ گلیکسی والیوم تھری ہے وہ ریلیز ہوگی دوزہ بائیس میں اور ایک اور بات جیمز گن نے بھی افیشل یہ بات کنفرم کر دیا کہ گارڈین سری کا جو مین فوکس ہوگا وہ ہوگا راکٹ کی بیک سٹوری لائن اور مووی کا ایک اپورٹن پارٹ ہوں گے ایڈم وارلوک بھی جس کے بارے میں ہم لوگ پہلی بھی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں اپنی دھار ورسز ایڈم وارلوک والی ویڈیو میں اس کے علاوہ گائس ایک اور مووی کنفرمڈ ہے فیس فور کے لیے اور وہ ہے ڈاکٹر سٹرینج 2 اور ڈاکٹر سٹرینج 2 میں گائس پابیلی ہونے والے ہیں دو ویلن ایک مورڈو اور ایک نائٹ میر ڈاکٹر سٹرینج کی اپنی مووی کے اینڈ میں یہ بات ٹیز ہوئی تھی کہ ڈاکٹر سٹرینج 2 کا ویلن ہوگا مورڈو اور ایک بار پھر کافی ٹائم بعد مووی کے رائٹر کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نائٹ میر مین ویلن ہو ڈاکٹر سٹرینج 2 مووی کا اور یہاں پہ گائس ایک اور بات انٹرسٹنگ ہے کہ مووی کے ڈریکٹر نے یہ کہا کہ نیب اور بھی ویلن ہو سکتا ہے ڈاکٹر سٹرینج 2 مووی کا اور ایک اور بات گائز اگر آپ کو یاد ہو تو بینڈک وانگ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر سٹرینج 2 مووی کی جو فلمنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی دوزار بیس میں بینڈک وانگ گائز اگر آپ کو نہیں پتا تو وانگ پلے کرتے ہیں بینڈک وانگ ایم سی او میں اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کنفرم کی تھی کہ ڈاکٹر سٹرینج 2 مووی کی جو فلمنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی دوزار بیس میں تو آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں مووی کو دوزار اکیس میں آویسلی یا پھر اگر مارول تھوڑا سی جلدی کرتا ہے تو مووی دوزار بیس کے انڈ میں بھی ریلیز ہو سکتی ہے تاکہ مارول کی تین موویز کی سلوٹ فل ہو جائے فیلال کے لیے گائز صرف ایک مووی کنفرمڈ ہے دوزار بیس کے لیے اور وہ ہے بلیک ویڈو اور مارول ہر سال تین موویز ریلیز کرتا ہے دوزار بیس میں تو یہاں پہ گائز ہمیں ویڈ کرنا ہوگا افیشلی کومک کون کی ایناؤسمنٹ کا جہاں پہ کہیں فیغی اپنے فیز فورس ریلیٹڈ سارے پلانس ایکسپلین کریں گے ہوففولی گائز مارول تین موویز ریلیز کریں دوزار بیس میں اس کے لیے گائز جو ایک اور مووی کنفرمڈ ہے یا پھر اٹلیس ٹیزڈ ہے وہ ہے ایٹرنلز کی مووی اور مارول نے خود یہ بات افیشلی کہی ہے کہ ایٹرنلز کی مووی بہت بڑی ہونے والی ہے مارول کے لیے اور ایک بات جو انٹرسٹنگ ہے ایٹرنلز کی مووی میں وہ ہے تھینوز بھی ایک ایٹرنل ہے تھینوز کے جو پیرنس تھے وہ دونوں بھی ایٹرنلز تھے اور تھینوز پیدا ہوا تھا دیوین جین کے ساتھ اسی لیے تھینوز پرپل ہے اور ہوفیلی گائز ہم ایٹرنلز کی مووی میں تھینوز کا بچپن جا پھر چائل ہوت بھی دیکھنے کو مل جائے اس کے علاوہ گائز مارول کے فیس فور میں ایک اور مووی بھی کنفرمڈ ہے اور وہ ہے بلیک پینتھر ٹو مارول نے افیشلی دوبارہ سے ہائر کر لیا ہے رائن کوگلر کو بلیک پینتھر ٹو ڈریکٹ کرنے کے لیے اور اس باتے گائز رومرز ہیں کہ نیم اور ویلن ہو سکتا ہے بلیک پینتھر ٹو مووی کا بھی اس کے علاوہ گائز فیس فور کے لیے شینگ چی کی مووی بھی کنفرمڈ ہے اور شینگ چی کی مووی کے علاوہ کیپٹن مارول ٹو بھی کنفرمڈ ہے مارول نے افیشلی بری لارسن کے ساتھ پانچ اور مووی سا کانٹریکٹ کر لیا ہے کیپٹن مارول ٹو گائز تھینوز کی طرح انیویٹیبل ہے ہم کچھ بھی کر لیں اس مووی کے ریلیس کو نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ گائز مارول کے فیس فور میں ایک بہت بڑی مووی کنفرمڈ ہے اور وہ ہے تھار فور یہ مووی گائز کہیں سے بھی افیشلی کنفرمڈ نہیں ہے لیکن فینس کے حساب سے ضرور کنفرمڈ ہے اوویسلی ایونجس اینڈ گیم میں روسوز نے تھار کی سٹوری لائن بلکل بھی کمپلیٹ نہیں کی اور اس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے میری ایونجس اینڈ گیم کی ویڈیوز میں تھار کی سٹوری آرکس کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے الٹا روسوز نے تھار کی پہلے سے کمپلیٹ سٹوری آرکس کو کھول دیا ایونجس اینڈ گیم کے اینڈ میں خیرہ ہم اس دکھ بھئی دستان کے بارے میں پہلے بات کر چکی ہیں فلال کے لیے بات کر لیتے ہیں کرس ہیمسورت اور ٹائکا ویٹیٹی کے بارے میں کرس ہیمسور جو کہ آبیسلی تھار پلے کرتے ہیں اور ٹائکا ویٹیٹی جو کہ ڈریکٹر تھے تھار اگنا روک کے ان دونوں نے انٹرس دکھایا ہے تھار فور مووی کے لیے میرے خیال سے گائز ایونجس کی مووی کے علاوہ فیس فور کے لیے تھار فور ہی سب سے بڑی مووی ہے تھار فور کے علاوہ گائز مارویل کے فیس فور کے لیے نووہ کی مووی بھی آلموس کنفرمڈ ہے نووہ ریومرز کے مطابق گارڈنز او دا گلیکسی وولیم 3 میں انٹرڈیوز ہوگا اور اس کے بعد اس کی اپنی سولو مووی آئے گی نووہ کے علاوہ گائز سپائیڈر مین 3 بھی کنفرمڈ ہے جس کے ٹائٹل میں ضرور ہوم آئے گا ٹام آئلینڈ کا ابھی بھی سونی اور مارویل کے ساتھ ایک سولو مووی کا کانٹریکٹ رہتا ہے اور سپائیڈر مین 3 کے علاوہ گائز اوویسلی اوینجرز کی ایک مووی بھی کنفرمڈ ہے جو کہ اب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوزار بائیس میں یہ تو بات ہوگی گائز موویز کی اب بات کر لیتے ہیں مارویل کے شوز کے بارے میں ڈیزنی پلس پہ لوکی سکارلٹ ویچ اور ویجن اور سا ساتھ فیلکن اور بکی کے ان تینوں کے ٹی وی شوز کنفرمڈ ہیں لوکی کا ٹی وی شو نائنٹین ایٹیز میں سیٹ ہے سکارلٹ ویس کا شو نائنٹین فیفٹیز میں سیٹ ہے اور بکی اور فیلکن کا جو ٹی وی شو ہے وہ سیٹ ہے آل مو دوزار چوبیس میں میبھی اوینجرز اینڈ گیم کے ایونٹس کے بعد تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو اس کوئیسن کا انصر بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا کوشن تھا مائنسٹون ایونجرز کی پہلے مووی کے بعد کون لے کر گیا تھا اوریجنلی اس کا آنسر ہے ہائیڈرا اب جو اگلا کوشن ہے وہ ہے ایونجرز نے ہائیڈرا کو مائنسٹون کیوں دے دیا تھا اتنی آسانی سے مجھے اس کا آنسر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگرچہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بیل ایکن پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیں تو ملتے ہم سے اگلی ویڈیو میں تیل دین بھی ہیپی این بھی سیف